خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین السلام و السلام علی محمد و علی بیتی طیبین الطاہرین ملاعن الدائم و علی دائم علی قیام یوم الدین ہماری گفتگو سورے بقرہ کی آیت نمبر ایٹی تھری میں اس زیل میں چل رہی تھی کہ جہاں بنی اسرائیل سے خدا انہی مطال نے کچھ اہد و پیمان لیے تھے اور اس میں ہماری گفتگو والدین کے ساتھ احسان کے سلسلے میں چل رہی تھی اور اس موضوع کو ہم نے خاص طور پر اس لئے بھی انتخاب کیا کہ قرآن میں جہاں خدا کی عبادت پہ انفیسائز کیا گیا اور خدا کی یہ ساتھ شریک ناقرار دو پہ زور دیا گیا اس کے فوراں ساتھ جسیس کا ذکر ہوا وہ ہے وہ بنوالدین احسانہ لہذا اس پر ہم نے اور قرآن میں متعدد مقامات پر قرآن میں متعدد مقامات پر اسی طرح آیت آیتوں میں وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوِ اللَّهِ يَا هُو توحید در عبادت اور شرک نہ کرنے کے ساتھ جسیس کا ذکر ہوا وہ والدین کے ساتھ احسان کو بیان کیا گیا لہذا ہم نے اس موضوع کو خاص طور پر چاہا کہ آیات اور حدیث اور استفتاد کی شکل میں اس کو بیان کیا جائے یہاں پر عباسی ثانی سے کیے گئے جب استفتاد کو اس موضوع سے متعلق بیان کرنے کا سلسلہ جاری تھا ایک اور سوال جو اگر سیستانی سے کیا گیا عقوق والدین کی ذل میں آق الوالدین والدین کا سے اولاد کا آق ہو جانا اس ذل میں ایک اور سوال جو کیا گیا سوال نمبر پانچ آق الوالدین میں کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہم آپ سے نرجو من سماحت کم ذکر نصیح لِلْأَبْنَائِ حُولَ مُوضوعِ اُخُوق الوالدین کہ والدین کی سوال کرنے والدین ہمیں نصیحت کریں تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ توجہ کریں ایک عنوان ہے قطع رحم انشاءاللہ اس پر الگ سے ہم گفتگو کریں گے قطع رحم کے اوپر قطع رحم کا مطلب کیا ہے قطع رحم کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمی رشتدار ہیں جن سے صلح رحمی ہیں ان سے قطع رحم کرنا ان سے تعلقات من قطع کر دینا یہ گناہ کبیرہ میں ہے فرماتے ہیں اشد و انوائ قطع قطع رحم اُخُوق الوالدین کہ قطع رحم میں جو شدید ترین اور سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ والدین سے قطع رحم کر دینا آق الوالدین ہو جانا جب ہمارے آق الوالدین جو کنسپٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ ماباب آق کر دے تو آق ہو جاتے ہیں یہ کنسپٹ غلط کنسپٹ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ حد و حدود ہیں کچھ شرط و شرائط ہیں کہ یہ ان استفتاد سے ایک حد تک ہمارے سامنے یہ حد و حدود اور لیمیٹیشنز آئیں گی لیکن فرماتے ہیں یہاں پر ابتدائی طور پر کہ قطع رحم میں سب سے زیادہ شدید تریم آق الوالدین ہونا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن وسیعت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرو پھر فرماتے ہیں کہ خود خدا ود مطال اپنی کتاب میں کہتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ اللہ یحو وَبِلْوالدینِ احسانہ کہ خدا ود مطال نے فیفرہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائیں اور پھر وہی والی آیت جو میں نے سورہ انقبوت کی آیت نمبر تئیس اور چوبیس جو گدشتہ گفتگو میں ہم نے پڑھی تھی اسی آیت یہاں پر تلاوت کی اس کے بعد اگر سیستانی کیجئے سائنڈ ڈاٹر اور جی قطعیت الوالدین عربی پوشن میں حقوق الوالدین محسوس کی حقوق الوالدین عربی پوشن میں سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ قال الامام علیہ السلام امام علیہ السلام سے روایت ہے ادنالعقوق افوین کہ کمترین آقے والدین یہ ہے کمترین آقے والدین یہ ہے کہ ان کو افو کہنا آقے والدین سیستانی اپنے سیستانی اپنے سیستانی کہتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهَ قَالَ الْمَا مِلْ بَا عَبُوْ جَعْفَرَ الْإِسْلَامُ فرماتے ہیں کہ پانچ امام کا ارشاد ہے کہ اِنَّا أَبِي نَزَرَ تَوْجُّهُ کی جگہ عجیب ہے یہ اِنَّا أَبِي یعنی پانچ امام فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی چوتھے امام اِنَّا أَبِي نَزَرَ الْمَا مِلْ بَا اِنَّا أَبْنُهُ اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا وَيَمْ شِیْوَ الْإِبْنُ مُتَّقِعُ عَلَى 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 بازوکار باز بچے اپنے ماں باپ سے بڑے فری ہوتے ہیں صحیح نا بہت فری ہوتے ہیں اچھی بات ہے ماں باپ کو اپنے بچوں سے کلوز کرنا چاہیے قریب کرنا چاہیے ان کے ساتھ ڈسکشن کریں ان کے ساتھ گفتو کریں ہسی مزاق کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے اپنے والدین کے احترام کی حد و حدود کو کھو بیٹھے بلا دے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ماں باپ اگر اولاد کو اگر قریب کرتے ہیں تو اولاد جو ہے وہ اس احترام کو ملہوزے نظر رکھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین سے کلوز ہیں کلوز ہوں قریب ہوں یہ دیکھیں کہ پانچ امام فرماتے ہیں حدیث کے مطابق کہ انہ ابھی یعنی پانچ امام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے دیکھا ایک شخص کو اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا وہ شخص چل رہا تھا اور اس کا بیٹا اس کے کندے پر ٹیک دیئے ہوئے تھا جس طرح دوست دوست کے ساتھ چلتا ہے کہ بیٹے نے باپ کے کندے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ دیکھا تو یعنی امام نے امام سجاد علیہ السلام نے زندگی بر اس بچے سے گفتگو نہیں کی اس بچے سے گفتگو نہیں کی اس کی اس جسارت پر جو اپنے باپ کے ساتھ کر رہا تھا امام نے ناراض ہو کر غصے میں آ کر اس بچے سے اس لڑکے سے کبھی بفتگو نہیں کی یہاں تک یہ امام اس دنیا سے چلے گئے عجیب حدیث ہے یہ خب امام اغیشستان اپنے استفتاد میں نصیت آقے والدین کے سلسلے میں نصیت کرتے ہوئے ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں من نظر الہ ابوہ نظر نظر ما کے دن کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف غصے کی نظر سے دیکھتا ہے غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ ہما ظالم آنے رہو جبکہ والدین اس بچے کے پر ظلم کرنے والے ہیں عجیب ہے یہ والدین باوجود اس کے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ بچے ماں باپ کے ظلم کی بنا پر ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو تند نگاہوں کے ساتھ غصے والی نگاہ کے ساتھ بچہ دیکھتا ہے امام فرماتے ہیں لم يقبل اللہ سلاة خدا جب کو اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا اس بچے کی جس نے ماں باپ کے ساتھ تند نگاہوں کے ساتھ دیکھا پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ وغیر حاضی الاحادیث کثیرت اور اس کے علاوہ جب اور بہت ساری آجیث ہیں جو اس موضوع کے دلالت کرتی ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وفی مقابل ذالک بر الوالدین دیکھیں دو چیزے ہیں دو عنوان ہیں خوب توجہ کریں یہ دو عنوان کو سمجھیں ایک عنوان ہے آق الوالدین والدین کو اف کہنا والدین کو عذیت دینا والدین کو غور گھور دیکھنا والدین کو غصے سے دیکھنا والدین کی احترام نہ رکھنا یہ ایک ایک ہے بر الوالدین یعنی والدین کی ساتھ نیکی کرنا والدین کی ساتھ احسان کرنا والدین کے ساتھ شفقت کرنا یہ دو عنوانے ابھی جو آگے شیستانی نے چند آیات کی طرف اشارہ کیا چند روایات کی طرف اشارہ کیا وہ آق الوالدین سے متعلق دی اس کے مدد مقابل بر الوالدین ہے یعنی والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا فہو من افضل القربات للہ تعالی عجیب ہے آگے شیستانی فرماتے ہیں قربات قربات کس کا پلورل ہے کس کی جمع ہے قربت کی جمع ہے قربت کا پلورل ہے قربت یعنی کس کی قربت قرب خدا قربت اللہ ہم پڑھتے نا قرب خدا ہم نماز پڑھتے ہیں قربت اللہ روزہ رکھتے ہیں قربت اللہ تاکہ قرب خدا حاصلو رضا خدا حاصلو اگر شیستانی فرماتے ہیں بر الوالدین فہو من افضل القربات قربت اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قربت اللہ چیزوں میں سے جو اہم ترین قربت اللہ چیزیں ہیں اس میں بر الوالدین ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے جیسے خود قرآن یہ کہتا ہے وَقْفِضُ لَهُمَا جِنَا حُزُّ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ والدین کے ساتھ جھکا دو اور کہو رَبِّرْحَمُمَا اے ہمارے رب ہمارے والدین کے اوپر رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحمت کو نازل کیا پھر یہاں پر چند حدیثوں کو بیان کرتے ہیں چند حدیثوں کو بیان کرتے ہیں وَرَوَا عِبْرَاہِمْ بِن شُعِب عِبْرَاہِمْ بِن شُعِب ایک راضی جو روایت کو نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے قَالَ قُلْ دُولَ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْرَامِ نے چھٹے امام سے کہا عَبِي قَبُورَ جِدًا عِبْرَاہِمْ بِن شُعِب کہتے ہیں میرے والد جو کہ بہت بولے ہو گئے ہیں وَزَعُفًا وَزَعِبْ ہو چکے ہیں فَنَحْنُ نَحْمِلُوا اِذَا عَرَادَ الْحَاجَ جب ان کو واش روم جانا ہوتا ہے تو ہم انہیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کریں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَالَ إِنِسْتَطَعْتَ عَنْتَلِي ذَلِقَ مِنْهُ فَفَعْد امام فرماتے ہیں اگر تم قدرت رکھتے ہو طاقت رکھتے ہو تو کرو یہ کام جاری رکھو اس کام کو کنٹینئو رکھو اس کام کو وَلَّقِمُوا بِيَدِكْ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو جکو لقوہ بنا کر کھلاو فَإِنَّوْ جُنَّةُ لَقَا غَدًا یہ تمہارے لئے جہانم کے آگ سے سپر بنے گی زیراہ سپر جو انسان کو بچانے والی ہیں خوب اس کے بعد آگے سیسا نہیں فرماتے ہیں اپنے سائیڈ پر ان سے جو منصوب سائیڈ ہے وہاں پر اس ہے سوال کے جواب کے آخر میں فرماتے ہیں کہ وَقَتْ فَرَدْ وَرَدَةِ الْأَحَدِثِ شَرِیفَةِ التعقید الَسْسِلَةِ الْأُمْ یہ روایتوں میں جو ہے وہ جو تعقید آئی ہے وہ باپ سے زیادہ ماں کے ساتھ سلح رحمی اور ماں کے حق کو ادا کرنا جو کہ وہ کا بیان آیا ہے پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں فَعْنِ الْأَمِ الصَّدِقِ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جا رجل الالنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک شخص جو کوئی نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کی خطبت میں آیا فَقَالَيَا رَسُولَ اللَّهِ من عبر کس کے ساتھ میں زیادہ نیکی کروں قَالَ اُمُكْ اپنی ماں کے ساتھ سُمَّا مَن اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں قَالَ اُمُكْ کا اپنی ماں کے ساتھ قَالَ تیسری مرتبہ عذابی نے سوال کیا سُمَّا مَن اس کے بعد کون پھر امام صادق علیہ السلام نے کہا بلکہ نہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس ناقل کے مطابق کہا قَالَ اُمُكْ تین مرتبہ اس نے کہا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں تین مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا امک 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 یعنی تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں پھر اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا سُمَّا مَن پھر کون قَالَ اَبَاقْ چوتھی مرتبہ امام نے کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو یعنی گویا تین برابر زیادہ نیکی ماں کے ساتھ اور باپ کی مقابلے میں تین برابر نیکی جو کہ وہ ماں سے ساتھ تو یہ روایت نے کس طرح جو وہ تاقیل والدین اور خاص طرح ماں کے ساتھ نیکی کا حکم بیان کیا ہے خوب سوال نمبر چھے سیستانی.org میں آق الوالدین انوان میں عربی سائٹ میں چھٹا سوال کہ ما یا حدود و تحت الابی ولو میں خوب فقی سوال یہ کہ ماں باپ کے ازاد کے حد و حدود کتنی ہیں جواب دیتے ہیں الواجب الالد والد تجاہ ابو امران کہتے ہیں کہ جبکہ وہ ماں باپ کے مدد مقابل جو بیڑ فرزند اور اولاد کے پر واجب ہیں وہ دو چیزیں ہیں نمبر ون الاحسان الیہما کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے وَبِالْإِنفَاقِ الْإِنْكَانَ مُحْتَاجَيْنِ اگر وہ محتاج ہیں تو ان کے اوپر انفاق کیا جائے وَتَعْمِينَ حَوَائِ جِمَهِ الْمَعِشِيَةِ اور ان کی جو ایکانومکل اور معیشیت اور ان کے اخراجات کی جو حاجتیں ہیں وہ اس کو پورا کیا جائے وَتَلْبِيَتِ تَلَّبَاتِهِمَا جب وہ پکاریں تو لبیگ کہیں ان کا جواب دیں ان کو پکارنے کی اوپر وَفِي مَهِيَرْجُو إِلَى شُعُونِ حَيَاتِهِمَا ان کی تلوات ان کی خواہشات کسی سے متعلق کہ جو ان کی زندگی جو عام طور پر زندگی میں اب مثال کے طور پر بیٹے سے وہ یہ کہے کہ مجھے مرسڈیز دلا دو یہ خب یہ یہ نہیں بلکہ جو ایک عام طور پر زندگی میں ضروریات ہوتی ہے صحیح ہے نا ضروریات ہوتی ہے اور آج کل جو وہ مثلا موبائل ہے یا جو بھی ماباپ کی ضروریات ہو سکتی ہے لباس ہے کھانا پینہ ہے وغیرہ گھر ہے ایک مناسب مقدار میں اگر وہ اولاد کے لیے اس کو پروائیڈ کرنا ممکن ہو صحیح ہے نا تو جو ان کی طلب ہے جو ان کی خواہشات اس کو لب بیگ کہیں پر پورا کریں کہ وہ تمام چیزیں کہ جو عام طور پر جو کہ وہ معمول کی مطابق ہیں اور اس کا ترک کر دینا جو وہ یہ کہا جائے کہ جو وہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس پرزن نے جو کہ اپنے ارخ میں یہ کہا جائے کہ پرزن نے اپنے باردین کی طرف اچھائی کو ترک کر دیا ہے اور فرماتے کہ یہ جو کہ وہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا ممکن ہے ایک بچہ نارمل کمانے والا ہے میڈل کلاس کا ہے ایک بہت ہی ہائر کلاس کا ہے تو اس کے حالات کی حساب سے جو کو فرق کرے گا ایک دفعہ والدین بہت بولے ہیں ایک دفعہ والدین کم بولے ہیں ایک دفعہ والدین جوان ہیں تو ان سے بھی جو وہ کیس جو وہ مختلف ہو جائے گا تو یہ پہلا حق تھا اولاد کے پر جو والدین کے سلسلے میں ہیں دوسرا حق کیا ہے مساحبتہما بالمعروف بِعَدَمِ الْإِسَاءِ اِلَيْهِمَا قَوْلًا وَفِعْلًا کہ ان کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں بدسلوکی نہ کریں وَإِن كَانَ ظَالِمَيْنَ الْحُوفِ اگر سے جو کہ والدین ان کے ساتھ ظلم کرنے والے بھی ہوں تو ان کے ساتھ قول و فیل کے ساتھ جو وہ کسی طرح جو وہ بدتمیزی نہ کریں بدسلوکی نہ کریں روایت پھر کہتے ہیں کہ روایت ہے وَإِن ذَرَبَاكَ فَلَا تَنَعْرُمَا کیا کر وہ تو والدین تمہیں اگر مارے تو ان کو مت جڑکو بلکہ کیا کہو غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا کہ خدا عنہ تعالی آپ دونوں کی مغفرت کرے خدا آپ دونوں کو معاف کرے خدا کی لغوش اور گناہ کو معاف فرمائیں خوب فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب تھا یہ جو ابھی تک جواب دیا یہ جواب کا وہ پوشن تھا جو والدین کے اسے تعلق تھا اب اولاد سے جو تعلق ہے اس سے متعلق جواب دیتے ہیں کہ مثلا والدین اولاد سے کہتے کہ تم یہ نہ کرو ابھی تک والدین کو جو چیزیں کہہ یہ دی والدین کی ساتھ غصر سلوک والدین کی ساتھ کس کا بردہ ہو کرنا اس کو بیان کیا صحیح نا اس کو بیان کیا اب یہ ہے کہ جو وہ اب والدین کا تقاضہ اولاد سے وہ بعض وقت والدین سے اولاد کیا کہتی ہے کہ مثلا کے لئے والدین سے ایک ہے اپنی بیوی کو تم طلاق دے دو تم جو وہ مثلا کے لئے پر جو وہ باہر ملک نہ جاؤ تم زیارت پہ نہ جاؤ تم یہ کام نہ کرو تم یہ بزنس نہ کرو تم اس لڑکی سے شادی کرو تم اس لڑکی سے شادی کرو یہ یہ اولاد سے متعلق خوب تو یہاں پر اب آگے سیستانی جواب دیتے ہیں کہ اولاد سے متعلق امور کہ جس میں والدین کو ان کی نافرمانی کی وجہ عذیت ہو رہی ہو تو کیا اولاد کے لئے یہ ماننا ضروری ہے اولاد کے لئے یہاں پر جو کہ فالو کرنا ضروری ہے اس کو بیان کرتے ہیں اب آگے سیستانی فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں توجہ کریں خوب توجہ کریں ایک دفعہ والدین کا اپنے بچے کو کہنا والدین کے اولاد کی فیور میں اولاد کی فیور میں ہو مثلا کیا ہے اولاد کی فیور میں کہ اولاد کی فیور میں یہ کہ مثلا بچے سگرٹ پیتا ہے اور ماں باپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ سگرٹ پیئے گا دیکھیں خوب توجہ کریں ایک دفعہ انسان بچے کو کہتا ہے سگرٹ نہیں پیو کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا بیٹا سگرٹ پیتا ہے یہ شکت نہیں ہے بچے کی فیور میں بات نہیں کی جا رہی ہے یہ اپنی غرض ہے والدین کی اپنی غرض ہے والدین کی یہ دوسری کیٹیکری میں جائے گا لیکن ایک دفعہ والدین منع کرتے ہیں اس کی شکت کی دنہ پر کہ اس کو نقصان پہنچے گا پہلی قسم یہ والدین کی غرض ہے یہ والدین کی غرض ہے لوگ کیا کہیں گے ہم اکثر اپنے مثال کے طور پر اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ مدرس میں جاؤ اب ہماری غرض کیا ہے ہماری غرض ہے کہ خو بگر تم مدرس میں نہیں جاؤ گے تو لوگ کہیں گے فلا مولوی کا بچہ مدرس میں نہیں جا رہا ہے تو یہ والدین یہ غرض ہے ایک دفعہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ تم مدرس سے جاؤ تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ احکامات الہی سے واقف ہو قرآن سے واقف ہو دین سے واقف ہو اس لئے ہم اس کو نصیت کر رہے ہیں اسی طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچے کو کہتے ہیں کہ باہر ملک مثلا اپنی غرض ہے ایک دفعہ نہیں بچہ جو ہے وہ وہاں پر یورپ میں جائے گا ویسٹ میں جائے گا گمراہ ہو جائے گا دین سے دور ہو جائے گا تو یہ کہلائے گا اولاد کی شفقت ہے اولاد سے محبت کی بنابر ہے اولاد کی فیور میں والدین کا یہ حکم ہے توجہ فرما یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں پہلا حصہ کیا ہے پہلا حصہ یہ کہ اگر اولاد کی فیور میں اولاد کے لیے اپنی ذاتی غرض نہیں اپنی غرض نہیں کہ مثال کے لئے وہ ماں یہ کہے کہ فراں بیٹی سے شادی کر لوں فراں گھڑکی سے شادی کر لوں کیونکہ میری بہن کی بیٹی ہے میرے بائی کی بیٹی ہے میری رشتہ داریں سہیے نا خب اب اس میں اخلاقی لحاظ سے اخلاقیات کچھ ہے دیکھیں حلال و حرام کچھ ہے سہیے نا حلال و حرام کے لحاظ سے ایک دفعہ یہ کہہ کہ تم اس بچی سے شادی کرو وہ دیندار ہے وہ تمہاری حق میں بہتر ہے فرض یہ کہ اس سے اچھی بچی موجود نہ ہو سہیے نا اس کی اپنی غرض نہ ہو اللہ آئی آج اب اس کو جو کہ وہ بین ہوا بین اللہ ماں باپ اپنے حساب سے دیکھیں گے اولاد اپنے حساب سے دیکھیں گی کیا ہے والدین کا یہ حکم کس غرض سے تھی والدین کا یہ حکم کس کس نیت سے یہ حکم تھا ایک دفعہ والدین یہ کہے کہ تم جو ہے وہ مجلس میں نہ جاؤ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہنگامے ہو رہے ہیں ڈر ہے خوف ہے کہ اگر مجلس میں گئے تو مثال کے طور پر جو وہ نقصان پہنچ جائے گا خب یہ اولاد کی شفقت کی بنابر ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں اپنی غرض ہے یہ والدین کی اپنی غرض ہے یا برک والدین کہتے ہیں کہ مجلس میں جاؤ درس میں جاؤ اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ بچہ جو ہے وہ دین سیکھے اب اگر توجہ کریں فقط توجہ کیجئے گا فقط حکم عدولی بائی سے غرمت اور گناہ نہیں ہے بلکہ وہ حکم عدولی وہ حکم کی مخالفت کرنا حرام ہے اولاد کے لئے دو شرطوں کے ساتھ ایک بچے کی فیور میں ہو اور دوسری اس حکم کو ناماننی کی وجہ سے والدین کو عذیت ہو رہی ہو یہ دو اگر ہیں تو پھر اس صورت میں اولاد کے لئے جو کہ وہ حرام ہو جائے گا ابنے والدین کو عذیت دینا تو آگے سیستانی فرماتے کہ پہلی پہلی جو قسم ہے جس میں اولاد کی شفقت کی بنا پر اگر ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اولاد کی شفقت کی بنا پر ہے اور والدین کو اس وجہ سے عذیت ہو رہی ہو تو کہتے ہیں آگے سیستانی کہتے ہیں حتی والدین نے نہیں نہ بھی کی ہو والدین نے حکم نہیں دیا دیکھیں بچے کو پتہ چل گیا کہ والدین کو میرے اس خام سے عذیت ہو رہی ہے بعض والدین ہوتے جو بہت شرف والدین ہوتے ہیں کہ حتی اپنے اولاد کو بھی جو وہ عمر نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے ہیں بہت بہت شرف والدین ہیں بعض والدین تھوڑا سا جو کیوں اپنے والدین ہونے کا جو کیوں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ساینا بعض والدین جو وہ بہتی نفیس اور بہتی باشرف کہ اپنے اپنے بچوں کو جو وہ نہیں حکم دینا چاہتے ہیں یا منانی کرنا چاہتے ہیں ساینا بہتی محضب والدین کہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اولاد کو پتہ چکے گیا کہ میرے اس کام سے جو وہ والدین کو عذیت ہوگی تو یہاں پر بھی وہ کام کرنا ان کا حرام ہو جائے گا اگر یہ والدین کا عذیت ہونا اولاد کے فیور میں ہو اولاد کے فائدے میں ہو اولاد کے شفقت کی بنا پر ہو یہ پہلے قسم ہو گئی دوسرے قسم کیا ہے دوسرے قسم یہ ہے کہ نہیں اس وجہ سے نہیں ہے بیٹے کی فیور میں نہیں ہے نہ دنیاوی بیٹے کی فیور میں نہ اخری بھی لیا سے بیٹے کی فیور میں ہے بلکہ اپنی غرض ہے والدین کی اپنی غرض ہے اپنی غرض کی وجہ سے جیسے میں نے مثال دی کہ اگر تم سگریٹ بھی ہوگے تو لوگ ہاں دیکھو فولا کا بچہ جو کو سگریٹ بھیتا ہے اگر تم درس میں نہیں جاؤں گے تو لوگ کیا کہیں گے اگر تم حضہ قرآن کے مثال کے طور پر جو وہ کلاس میں نہیں جاؤں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہوتا ہے ہماری ہے یا بعض وقت کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جو کہ بھائی کا بیٹا بہن کا بیٹا دوسرے اس کے طور پر جو کہ مثال کے طور پر کلاس میں جا رہے تم نہیں جا رہے ہو یہ یہاں پر یہ جو اب والدین اپنے بچوں کو بعض وقت زبردستی کرتے ہیں کہ ترگیہ دیلی یہ مناسب نہیں ہے لیکن جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر یہ جو کہ وہ شفقت کی بنا پر نہیں ہیں یہاں پر جو کہ وہ فرماتے ہیں آگر شیستانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر بچے کے لئے واقع دیئے کہ والدین کی بات کو مانیں اگر بات دوسرے استفتات میں آگر شیستانی نے یہ کہا ہے کہ اس صورت میں بھی والدین اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین سے شفقت سے پیش آئے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بدتمیزی کرے سوئے اخلاق دکھائے جو کہ وہ بدتمیزی کرے اور جو ہے وہ ان کے حق میں جو کہ وہ سوئے ادب کریں یہ یہ مناسب نہیں ہیں بلکہ ممکن ہے یہ بعض وقت جائز بھی نہ ہو اس سلسلے میں مزید کچھ روایات ہیں اس کو پڑھ کر انشاءاللہ آگے آیت کو جو وہ کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس موضوع کو ایک اور چند سوالات آگے سیستانی سے پوچھے گئے اسی موضوع کے اوپر وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو بیان کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین